بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ رابطے میں ہیں اور مشاورتی عمل جاری ہے کہ اس جلسے میں انہوں نے خطاب جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے بعض اطلاعات یہ بھی ہیں ایک دو لوگوں نے مجھے یہ والی بات بھی بتائی کہ نواز شریف کے اوپر یہ بھی ایک طرح سے پریشر ہے ان کے جو کہلیں کہ جو رابطہ کار ہیں اس وقت یا جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے یا پھر ایک جو ان کا پرسنل دوست تھا عمران خان کا اور نواز شریف کا وہ کہتے تھے ہیں کہ مشترکہ دوست آہ وہ بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے دباؤ یہ ہے کہ کہ میاں صاحب تو اسی جلسے نہ خطاب نہ کرو تو شاید کوئی پھر بجت کا راستہ نکل آئے لیکن نواز شریف جو ہیں وہ قوی امکان ہے کہ وہ یہ والی بات فی الوقت تو انہوں نے نہیں مانی وہ خطاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ خطاب کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے آہ وہ پاکستان کی تاریخ یا کہلیں کہ پاکستان کے آہ جو سیاسی اس کی تاریخ ہے اس کا ایک آہ اہم آہ ایمٹ ہے کیونکہ اس جلسے نے اور اس جلسے میں نے بیسکلی تیہ کرنا ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا اور یہ آہ پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہے اس کے بعد جو آہ مولانا فضل الرحمن کی جو قریبی جو لوگ ہیں ذرائب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ پچیس جنوری کو اسلام آباد کا گھراؤ ہونا ہے اور آہ اس سے پہلے یہ ہوگا کہ چاروں آہ جو صوبے ہیں وہاں سے ریلیاں ریلیوں کا آغاز ہوگا اور ہر جو مثلا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ لاہور سے مریم نواز اور ان کی جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ آہ آہ نکلے گی جروس لے کے آہ یا ریلی لے کے اور اسی طرح کراچی سے ہر جگہ سے آہ ریلیوں ریلیاں نکال دی جائیں گے اور اسلام آباد کا رخ ہوگا اور آہ مطلب دوسرا یہ کہ ایک اس میں جو باریک کھیلنے مارے لوگ ہیں جو اس وقت خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید اسلام آباد کی طرف رخ نہ ہو اسلام آباد سے تھوڑا سب پہلے ہی کہیں پہ پڑاؤ آہ ڈال دیا جائے آہ اور یقیناً وہ فیض آباد چوک نہیں ہے وہ کوئی اور جگہ ہوگی تو آہ لیکن وہ ایک انتہائی اقدام ہونا ہے تو نواز شریف کا جو خطاب ہے وہ بڑا میٹر کر رہا ہے اور اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے خطاب میں ذرا اتدال کے ساتھ کام لے اور آہ مولانا فضل الرحمن آہ کے جو قریبی رفقہ ہیں وہ کہتے کہ ہم نے یا مولانا نے نواز شریف کو منا ریا ہے کہ وہ آہ جو نام لے کے جو الزام لگاتے ہیں وہ کسی کا نام نہ لیں اس دفعہ تو لیکن دوسری طرف میں کوٹن کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف نے اپنے ایک بہت ہی قریبی آہ ساتھی کو یہ جو یہ مطلب یہ اس طرح کا کی سوچ رکھتے تھے ان کو ان کا جو مشورہ تھا اور وہ یہی تھا وہ بڑا سائے مشورہ تھا کہ جناب کے میاں صاحب کے کوئی درمیان کا راستہ ہم نکال لیتے ہیں آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہمیں اور اگر بہت زیادہ لاہور والے جلسے میں بھی ایکسٹریم پہ چلے گئے آپ تو پھر شاید حالات ہمارے بھی کنٹرول میں نہ رہیں تو میاں صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا ہوگا تو ان کا جواب تھا کہ جی کہ وہ تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن یہ بات لکھ لیں کہ بہت سے لوگ ہماری پارٹی کے جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں پارٹی کے لوگ مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نون لیک کے تو میاں صاحب نے نواز شریف صاحب کا یہ جواب تھا کہ کنے کے چلے جان گئے یا کنے آگر انہوں توڑ لیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میرا ایک اندازہ ہے اٹھارہ سے بیس لوگ ہمارے ٹوٹ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ یا جان دے نہیں تھے جان میں نے کوئی پرواہ نہیں ہمارا میری جو کمیٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے عام لوگوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے ان کا ووٹر ان کا اتصاب کرے گا جنہوں نے ووٹ دی تھے کیونکہ ووٹ تو ان کو ہماری پارٹی کے نام پہ پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا کہ میرا صاحب پھر مطلب حل کی ہے مطلب آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تصادم بہت زیادہ بڑھتا ہے تو حالات جو ہیں وہ کس کوئی مطلب بہت خطرناک روپ اختیار کر سکتے ہیں میاں صاحب نے پوچھا مثال کے طور پہ انہوں نے کہہ جی کہ مثال کے طور پہ لوگ آپس میں لڑ سکتے ہیں آہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ گلی محلے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یہ کہ جس کو میں وہ اپنے موں سے وہ لفظ نہیں نکالنا چاہتا کہ ایک بہت ہی زیادہ انارکی پھیل جائے گی اور ٹکراو ہو سکتا ہے پولٹیکل پارٹیوں کا اور ریاست کا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یار کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ احساس جو ہے کہ یہ ملک کے لیے خطرناک چیز ہے یہ صرف احساس صراکیہ صرف سیاستدانوں کا ہی کام رہ گیا کہ وہ کریں اور ہم یہ احساس کتنی دفعہ کریں ہم نے یہ بہت دفعہ کیا ہے ہم نے ہر دفعہ سرنڈر کیا ہے کمپرومائز کیا ہے اور ہمیشہ بہت سی چیزوں کو دبانے کی کوشش کی ہے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تھوڑا سا کام جو ہے وہ جو سیول جو ادارے ہیں وہ یا جو پارلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا اپنا اثر و رسوح قائم کرنا شروع کرتی ہے سٹیٹ کو یا ریاست کو ایک اس کو ڈریکشن دینے لگتی ہے تو پھر مداخلت جاتی ہے تو اور بڑی مشکل سے پانچ سے سات سال نکالے جاتے ہیں اور کام وہیں پہ آ جاتا ہے جہاں پہ کام جو ہے وہ ریکنسائل کیا گیا ہوتا ہے بعد وعید کیے گئے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ اس کے بعد یہ کام نہیں ہوگا انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں شہرہ دیا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب نیا نیا سیٹ اپ قائم ہوا تھا یا نگران دور میں جو فیصلے ہوئے تھے پاکستان کی سٹیٹ کی طرف سے اعلانیاں ہوئے تھے کہ یہ یہ مطلب وہ اب گنوانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جنرل کیانی نے کیے تھے اور وہ دو چار سٹیپ تھے اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں ایک یہ تھا کہ جی کہ سیاست میں کسی قسم کی اعلانیاں کہہ دیا گیا تھا کہ مداخلت نہیں ہوگی پھر یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ جنہ داروں میں جو افسران بیٹھے ہمیں ہیں پاکستان آرمی کے وہ یا تو انہی داروں میں اپنے آپ کو زم کر لیں یا پھر واپس آ جائیں تو یہ والے دو چار سٹیپ تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر وہی کچھ ہوا اور اسی لیڈرشپ کے اندر یہ کچھ ہوا یعنی کہ وزیراعظم گلانی تھے اور ان کو ایک ہارٹ سٹینڈ لینا پڑا اور اس سٹینڈ کے جواب میں ان کو پھر اپنا عددہ چھوڑنا پڑا یا وہ نااہل قرار دے دیئے گئے یہ تعبیر کرتے ہیں نواز شریف اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا میں نے تو کوئی کسی قسم کا پھڑا نہیں کیا تھا میں تو بالکل سموت لے کے چل رہا تھا ملکو اور میرے ساتھ انہوں نے یہ مطلب وہ جو پھر اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں بات تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیہ ہو جائے وہ جو آر اور پار والی بات وہ وہ بہاں سے چلی ہوئی ہے اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں خبریں ہی آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو خطاب ہے بہت سے لوگ ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں کوشش کہ وہ نہ ہو اگر ہو تو وہ موتدل ہو اور لیکن نواز شریف صاحب کی جو کی طرف سے جو بات آ رہی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ وہ خطاب بڑا مطلب کہیں کہ ہارڈ سٹانس لیا جائے گا اور ان کے لبو لہجے میں آہ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آہ بیچ بچاؤ والی یا ریکنسائل کرنے والی یا مفامت والی یا مسلحت والی کوئی چیز نہیں ہوگی وہ بڑی دو ٹوک اور بڑی کھل کے بات کریں گے اور بہت زیادہ تنقید کریں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کہ وہ کوئی بڑا مطالبہ بھی کریں آہ وہ مطالبہ بڑا انڈسلٹ سی بات ہے کہ وہ کیا ہونے اور کیا نہیں ہونے اور لیکن آہ اس طرف سے میں چونکہ یہ کچھ باتیں بہت سینسٹیو ہیں میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا آہ ابھی رابطوں کا جو کہتے ہیں کہ جی منقطع ہو چکے ہیں وہ رابطے منقطع اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح سے یہ کلیم کیے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آخری وقت تک بھی ادھر سے کوئی اس طرح کی بات سامنے آ جائے کہ جو نواز شریف کو مطلب یہ کہ اپیل کر جائے دوسرے ارفاز میں تو برحال سیاست ہے اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور رابطے بحال رہنے چاہیے اگر یہ رابطے منقطع ہو جائیں تو وہ ان منقطع رابطوں میں ظاہر ہے کہ پھر خیر کا پہلو تو نہیں نکلتا پھر تو لڑائی ہوتی ہے لیکن رابطے بحال رہنے چاہیے اور اس وقت تک رابطے بحال ہیں امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی پاکستان کے حق میں بہتر کرے گا اور یہ کہ آخری بات جو یہ کہ نواز شریف کو کہ ایک بہت قریبی ان کے دوست ہیں ان سے جب بات ہوئی یا ان کی پارٹی کے ایک بڑے اہم شخص ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ بلکل بات نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ جو آفرز آ رہی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر بات کی جا سکے تو نواز شریف کا اگر ہم اس کا سیاسی ترجمہ کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ نواز شریف جو رابطے ابھی تک بحال ہیں وہ اسی وقت کارگر ثابت ہوں گے جب مذاکرہ جو ہیں وہ نواز شریف کی دی ہوئی جو اپر لائن اور باٹم لائن کے درمیان میں ہوں گے تو ہی معاملہ جو ہے وہ سلح صفائی کی طرف یا پاکستان کہتا ہے نا کہ اس صورتحال سے نکل سکے گا ورنہ تو یہ جو جلسہ ہے اگر یہ واقعی اس لیول پہ ہو گیا جس لیول کی تیاری نون لیگ نے کی ہوئی ہے لوگوں کا ریسپانس اس طرح سے آ گیا اور یہ پنجاب کے کیپٹل لہورک میں جلسہ ہے تو اس کے کئی معنی ہیں جس کو کل حکومتی وزیر جو ہیں یا مشہیر ہیں جو فردوس آشک آبان صاحبہ وہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں ہم تو میشہ سے سندھ کارڈ سنتے آئے تھے اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں تو پنجاب کارڈ اگر نواز شریف کھیل رہے ہیں تو پنجاب کارڈ کے بدلے میں اور کوئی کارڈ جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا یہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاست سے وبستہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو سیاست کے اس کھیل میں فتح جو ہوتی ہے الٹی میللی وہ سیاست دان کی ہوتی ہے یعنی کہ عوام کی ہوتی ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی